یہ سارے سوالات ہیں میرے پاس میں آپ سے سوال کروں گا جس کو جواب آتا ہوگا وہ پہلے ہاتھ اٹھائے گا جو پہلے ہاتھ اٹھائے گا میں اس سے جواب پوچھ لوں گا جس نے زیادہ نمبر آف صحیح جواب دیئے وہ جیت جائے گا آخر میں اس لیے آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جواب دینے ہیں لیکن صحیح آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں یہ سارے کوششنز ہیں میں آپ سے پوچھوں گا جس کو جواب آتا ہوگا وہ پہلے ہاتھ اٹھائے گا پھر میں اس سے جواب پوچھوں گا ویسے ہی آپ نے مائک اٹھا کے نہیں بول دینا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا ہاتھ اٹھائیں گے میں خود پوچھوں گا چاروں ریڈی ہیں چلیے پہلا سوال بیت المقدس میں پیغمبروں کی جماعت کی امامت کس نے کی جی مائک میں مائک مائک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکل صحیح جواب ہر جواب پہ تعلیہ ہوں گی مائک چاروں ہاتھ میں نے لیجی آپ اور قریب کر کے بولی گا پوڈیم پہ نہ رکھیں پہلے ہاتھ اٹھائیں گے پھر جواب دیں گے صحیح ہے دوسرا سوال آپ کا ایک پوائنٹ ہو گیا ہے سورہ اخلاص کی کتنی آیات ہیں سورہ جی آپ چار بلکل صحیح جواب میں نے کہا ہے ہاتھ اٹھا کے بولنا تھا ایک ایک جواب دونوں نے صحیح دیا ہے بہت ساری تعلیہ ہونی جائیں دونوں کے لیے ایک جواب آپ نے صحیح دیا ہے ایک جواب آپ نے صحیح دیا ہے آپ دونوں کے زیرو پوائنٹ ہیں تیسرا سوال مہراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی تھی جی موسیٰ علیہ السلام غلط حضرت آدم علیہ السلام بلکل صحیح جواب تینوں کا ایک ایک پوائنٹ ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کونسی مکمل صورت نازل ہوئی جی صورہ محمد غلط مائک میں صورہ ملک نہیں جی غلط صورہ نیسہ غلط صورہ اخلاص نہیں جی غلط اس کا جواب تھا صورہ فاتحہ دوسرا سوال آئے گا تینوں نے ایک ایک صحیح جواب دیا ہے ابھی تک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کہاں ہوئی تھی حضرت خالد بن ولید کی وفات کہاں ہوئی تھی عراق غلط مدینہ منورہ بلکل صحیح جواب کمپیٹیشن ٹائے ہو گیا ہے چاروں نے ایک ایک صحیح جواب دیا ہے اچھا جی قرآن پاک کے کس پارے میں صرف ایک صورت ہے قرآن پاک کے کس پارے میں صرف ایک صورت ہے مائک میں دوسرے پارے میں دوسرے پارے میں بلکل صحیح جواب 2-1-1-1 جو رنرز اب ہوگا اس کے لیے بھی ڈسکاؤنٹڈ پیکج ہے جو ونر ہے اس کے لیے تو پورا پیکج ہے جو رنرز اب ہوگا اس کے لیے بھی ڈسکاؤنٹڈ پیکج ہے کاروان اسلامی کی طرف سے اسلام میں سب سے پہلا جمعہ کب ادا کیا گیا کون سی ہجری میں اسلام میں سب سے پہلا جمعہ کب ادا کیا گیا مائک میں غلط کون سی ہجری تھی نہیں پتا کسی کو نہیں انہوں نے وہی بتایا غلط سیکنڈ نہیں سیکنڈ نہیں نہیں جی غلط اس کا جواب تھا پہلی ہجری کو اچھا جی نبی کے لغوی معنی کیا ہیں میسنجر مطلب میسنجر پیغام پیغام نبی کے لغوی معنی کیا ہیں میسنجر ہی ہوتا ہے میسنجر کون سی خبر دینے والا پیغام کون سی خدا کی پیغام دینے والا نبی کے لغوی معنی کیا ہیں ایک فریز ہے پوری ہے جی بتائیے آپ کچھ کہہ رہی ہے نہیں آپ کو بھی نہیں بتا نبی کے لغوی معنی کیا ہیں لغوی معنی کیا ہے نبوت سے مطالق نہیں جی غلط مجھے کیا ہے مطلب درانے والا غیب کی خبر دینے والا چلی ایک سوال اور ٹو ون 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 امت پر پانچ وقت کی نمازیں کب فرض ہوئی جی مائک پہ جب نبی پاک محراج پہ گئے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محراج پہ گئے تھے بلکل صحیح جواب ٹری ون 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 قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان کس چیز کا فیصلہ ہوگا قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان کس چیز کا فیصلہ ہوگا جی ٹری ون 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 ہے نہیں بتا جنت اور توزخ نہیں جی خون کا فیصلہ ہوگا اس کا جواب ہے خون کا چلیے یہ سوال فتح مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان کیا تھا فتح مکہ میں جی معاف کرنے کا مسئلہ حدیبیہ تھا معاف کرنے کا معافی کا اعلان کیا تھا معافی کا بالکل صحیح جواب ٹری ٹو ون ون کاروانے اسلامی کی طرف سے عمرے کا پورا پیکیج آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور آپ کے ساتھ ڈسکاؤنڈڈ پیکی جائے گا دونوں آ جائے بہت ساری دهای ہوڑی جائے Já پاکستانیوں آئیے ایک ملے ایک ملے ایک ملے ایک ملے ادھر آئیے آپ ادھر آئیے ادھر آئیے یہاں سے پکڑیے آئیے دونوں کے لیے پہلے بہت ساری تعلیہ ہو جائیں کاروان اسلامی کی طرف سے یہ آپ کے ساتھ جائے گا عمرے کا پیکج یہ ڈسکاؤنٹڈ پیکج آپ کے ساتھ دونوں عمرہ کی جائے گا تو دعاوں میں ضرور یاد رکھیں